ناظرین دنیا میں انہائیت ہی خوبصورت ہوتلز موجود ہیں جو اپنی پرکشش بناوٹ اور آرامدہ محول کی وجہ سے جانے جاتے ہیں لیکن ناظرین کچھ ایسے ہوتلز بھی ہیں جو اپنی فسیلٹیز سے زیادہ اپنے کانسٹرکشن مٹیریل کی وجہ سے مشہور ہیں اور دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں ناظرین یہ کس قسم کے ہوتلز ہیں اور کہاں واقع ہیں آئیے جانتے ہیں ناظرین ایم ڈی آر وائس میں خوش آمدید اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفورمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین پلاسیو ڈی سال یہ دنیا کا پہلا نمک سے تیار کیا جانے والا ہوتل ہے جس کی بیلڈنگز سے لے کر اس میں موجود چیئرز ٹیبلز بیڈ ہر چیز نمک سے تیار کی گئی ہے یہ ہوتل دنیا کے سب سے بڑے سارڈ فلیٹ میں تعمیر کیا گیا ہے جہاں بر ہر وقت سیاہوں کا تانتہ بدا رہتا ہے سارڈ فلیٹ دراصل ایک نمک کا ریگستان ہے جہاں ہزاروں کلومیٹرز تک نمک ہی نمک نظر آتا ہے ناظرین 1995 میں جان اور اس کے والد نے مل کر سارڈ فلیٹ کے درمیان ایک چھوٹا سا ہوتل تعمیر کیا تاکہ سیاہ وہاں قیام کر سکیں یہ آئیڈیا جان کے والد کا ہی تھا جو کہ وہاں پر ایک ٹیورسٹ گائیڈ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے انہوں نے سوچا کہ اگر مٹی سے اینٹ بنائی جا سکتی ہے تو نمک سے کیوں نہیں اس لیے انہوں نے نمک اور پانی کے ساتھ انٹیں تیار کی اور انہیں بارش سے بچانے کے لیے ان پر فائبر گلاس کی کوٹنگ کر دی اور ان انٹوں سے چار سالوں کے دوران ایک نہایت ہی خوبصورت اور یونیک ہوتل تیار کیا گیا چونکہ یہ ہوتل ڈیزرٹ کے درمیان میں موجود تھا اس لیے وہاں چیزوں کی رسائی نہایت ہی مشکل حمل تھا اور نکاسی کا نظام بھی موجود نہ تھا اس وقت یہ ہوتل بند کرنا پڑا لیکن اسی میٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے دو ہزار ساتھ میں سالٹ فریٹ کے ایسٹرن ایڈ پر پلاسیو ڈیز سال کے نام سے یہ ہوتل بنایا گیا جو کہ کسی ویل فرنشڈ فائیو سٹار ہوتل سے کم نہیں اس کی ہر چیز نمک سے تیار کی گئی ہے جون کا کہنا ہے کہ یہاں پر آنے والے لوگ اکثر چیرز یا ٹیبل کو چک کر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی نمک ہے اور پھر مانتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی نمک سے تیار کیا گیا ہے انویزیبل ہوتل ناظرین یہ ہوتل ٹری ہوتل کے نام سے جانا جاتا ہے سویڈن کے چھوٹے سے کسوے کے رہائشی کینٹ کا تیار کردہ یہ چھوٹا سا ہوتل ایک فوریسٹ کے درمیان میں موجود ہے لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں ایک بھی درخت نہیں کٹا گیا اور نہ ہی یہ جنگل کی خوبصورتی کو خراب کرتا ہے کیونکہ یہ بلکل درختوں کی طرح ہی نظر آتا ہے یہ چار میٹر اونچا اور چھے ٹن وزنی ہے کمرے پر مشتمل ہوتل ایک پائن ٹری پر موجود ہے اس کی بیرونی دیواروں پر میررز لگے ہوئے ہیں جب ارد گرد موجود درختوں کا اکس ان میرر پر پڑتا ہے تو یہ ہوتل نظر نہیں آتا اور ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی درخت ہی موجود ہیں اسی وجہ سے یہ انویزیبل ہوتل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کینٹ کا کہنا ہے کہ لوگ اکثر گھر یا ہوتل بنانے کے لیے جنگلات کاٹ دیتے ہیں جن کی وجہ سے نیچرل ہیبیٹیٹ کو نقصان پہنچتا ہے اور میں لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ بغیر درخت کاٹے ایک محول دوست ہوتل بھی تیار کیا جا سکتا ہے ناظرین اس ہوتل میں ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود ہے جو مکمل طور پر آلودگی سے پاک ہے ناظرین کینٹ نے ایک ایسا ٹائلٹ بنایا ہے جو اپنے ویسٹ کو جلا دیتا ہے اور اس سے بننے والی راہ کو کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ بھی نیچر لور ہیں اور سویڈن کے جنگلات کو ویزٹ کنا چاہتے ہیں تو یہ ٹری ہوتل آپ کے قیام کے لیے بہترین جگہ ہے آئیس ہوتل ناظرین اگر آپ شدید گرمی سے دور بھاگتے ہیں اور ایک تھنڈے ماحول میں زندگی بسر کنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آئیس ہوتل ایک بہترین جگہ ثابت ہو سکتی ہے ناظرین آئیس ہوتل تھری سکسٹی فائیو دنیا کا پہلا تیار کیا جانے والا ایک ایسا ہوتل ہے جس کی چھت دیواریں فلور اور یہاں تک کہ یہاں پر موجود فینیشر کی ہر چیز برف سے بنائی گئی ہے اس کے اندر کا ٹنپریچر تقریباً مائنس پانچ سیلسیس تک رہتا ہے اور اس ہوتل میں برف کی تراشو خراج سے ایسے حسین سکلپچر تیار کیے گئے ہیں کہ انسانی عقل انہیں دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے ایک دفعہ ایک آرٹ ایکزیبیشن پر ایک آرٹیٹیکچر کی جانب سے ایگلوز کی نمائش کی گئی ایکزیبیشن دیر تک چلنے کی وجہ سے کئی سیاہوں کو وہیں قیام کرنا پڑا ان میں سے کچھ سیاہ حضرات نے نمائش میں دکھائے جانے والے برف کے بنے ایگلوز میں سونے کی خواہش کا اظہار کیا انہیں اجازت مل گئی اور سیاہ حضرات کا وہاں رات گزانے کا ایکسپیرینس بہت ہی امدہ رہا انہوں نے اسے بہت پسند کیا اسی آئیڈیا کو بنیاد بنا کر آئیس ہوتل تیار کیا گیا تاکہ برف کے شکین حضرات یہاں وقت گزار کر خوش و خرم ہو سکیں ٹمپریچر بہت کم ہونے کی وجہ سے یہاں رات گزانے والے حضرات کو ایک بلینکٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ خود کو گرم رکھ کر پر سکون سفید شفاف برف کا بنا یہ دلکش ہوتل پیگلنے لگتا ہے اسی وجہ سے ہر سال دریا کے اوپری سطح پر جمعی برف کو اکٹھا کر کے اس ہوتل کے پیگلے ہوئے حصوں کو دوبارہ تیار کیا جاتا ہے اس ہوتل کی خاصیت محض برف نہیں بلکہ ماہرین کے بنائے گئے ایسے نکوش بھی ہیں جن کی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں ناظرین آپ نے کچھرے کو ری جوز کرنے کے کئی پروسیس دیکھ ہی رکھیں ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کمپنیاں کام کر رہی ہیں لیکن یہاں بات ہے ایک ایسے شخص کی جس نے بغیر کسی کمپنی کی سپورٹ کے لا تداز زائی شدہ پلاسٹک بوٹلز کو ری جوز کیا اور اس طرح ری جوز کیا کہ یہ آج تک لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس نے ایک دو نہیں بلکہ ساحلے سمندر پر کودے کی طرح پہکی جانے والی آٹھ لاکھ بوٹلز کو اکٹھا گیا اور ان کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک پلیٹ فارم کی شکل بنائی اور اس کے اوپر ایک شامدار ہوتل تیار گیا جو بلکل ایک آئی لینڈ کی طرح نظر آتا ہے یہ آئی لینڈ ہوتل پانی کے بلکل درمیان میں پلاسٹک بوٹل کے ایک تختے پر موجود ہے اس میں ایک پور ریسٹورنٹ اور ایک بار بھی موجود ہے یہاں پر ایک رات گزانے کی کوست تقریباً سو ڈالر ہے جس کے اندر آپ خوبصورت ساحلی مناظر کا نظارہ کر سکتے ہیں بغیر کسی ڈسٹوربنس کے یہ کتنا ایکو فرینڈلی ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کیونکہ ساحلے سمندر سے آٹھ لاکھ بوٹلز کا مٹ جانا کوئی عام بات نہیں اس ہوتل کو بنانے والا شخص ایرک ابھی بھی رکا نہیں اور وہ ابھی بھی مزید بوٹلیں اکٹھی کر رہا ہے تاکہ اس کے علاوہ بھی بڑے اور شاندار پروجیکٹس تیار کیے جائیں اور محولیاتی علودگی کو کم کر کے لوگوں کے لئے زیادہ سے زیادہ تفریحی مقامات تیار کیے جائیں سامیرین ہوتل ناظرین یہ ہوتل ڈیپ لورز کے نام سے جانا جاتا ہے یہ نہ صرف یونیک ہے بلکہ دنیا کا مہنگا ترین ہوتل بھی ہے یہاں پر ایک رات گزاننے کی کوز تقریباً دو لاکھ بانوے ہزار ڈالر کے برابر ہے اتنی رقم ادا کر کے آپ ایک پر سکون بھول کا مزہ لوٹ سکتے ہیں جہاں پر ہر طرف شفاف پانی اور اس میں تیارتی ہوئی انتہائی دلکش آبی حیات ایک الگ ہی دنیا کا منظر پیش کرتی ہیں ناظرین باہر سے سامیرین کی طرح دیکھنے والا یہ ہوتل اندر سے انتہائی خوبصورت ہے جو انسان کی سوچ سے بالاتر ہے اس کی دیواریں ساؤنڈ پروف بنائی گئی ہیں تا کہ باہر سے اگر کوئی آبی مخلوق شور کرے تو کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو اس میں شاندار بیڈرومز بارز اور ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں جہاں پر آپ ہر قسم کی سی فوڈ اور چوکلٹ ڈیزرٹ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس کے کسٹمرز کو بورٹ کے ذریعے اس سامیرین تک پہنچایا جاتا ہے اگر آپ زیادہ رقم ادا کر سکتے ہیں تو آپ کو ہیلیکوپٹر کے ذریعے پہنچا دیا جائے گا ڈیپ لور اپنے گیسٹ کو کنگ کی طرح رکھتا ہے اور سمندر میں ان کی بتائی ہوئی جگہ پر لے پہنچتا ہے تاکہ وہ اپنے پسندیدہ مقامات کو انجوائے کر سکیں ناظرین یہ ہوتل اپنے اردگرد کے ماحول اور بیسٹ سرفسز کی وجہ سے جانا جاتا ہے اگر آپ بھی یہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھاری رقم اگٹھا کرنی ہوگی ناظرین امید ہے آپ ان ہوتلز کو ضرور وزرٹ کرنا چاہیں گے اور ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سا ہوتل سب سے زیادہ پسند آیا اللہ حافظ